دیکھنا پانے کی پرولم ہے کیونکہ اس اگزام میں کافی ہمیں پڑھنا پڑتا ہے تو ٹائم کے ساتھ جیسے جیسے میری پرولم بڑھی تو میری جو پڑھنے کی سپیڈ ہے وہ کم ہوتی گئی جبکہ مجھے جارہ سے زیادہ بکس پڑھنی تھی اور کافی وائیڈ کنٹینٹ کور کرنا تھا پورو امریکی راشتبتی تھومس جیفرسن نے کہا تھا مجھے لگتا ہے میں کافی کچھ قسمت پر یقین کرنے والا انسان ہوں اور میں جتنی محنت کرتا ہوں میری قسمت اتنی اچھی ہوتی جاتی ہے کھیل کھیل میں ایک دن انکر جیت کو پتا چلا کہ انہیں دیکھنے میں مشکل آ رہی ہے اور جب پڑھنے کے دن آئے ان کی آنکھوں کی روشنی لگ بھگ جا چکی تھی مجھے اپنے بچے کی پروبلوں کا پتا چلا میں نے جتنا میرے ریٹن ورک اپنے بچے کی ہلپ کری ایک دن انکر جیت کے ماں نے انہیں بتایا کہ وہ سرکاری یوزناؤں کو لاغو کروانے کا کام کرتی ہیں تو انکر جیت کے من میں بال سلب سوال یہ آیا کہ پھر یہ یوزنائیں کون بناتا ہوگا اور وہ دن تھا جب انکر جیت کے من میں یوزنائیں بنانے کا سپنا انکرت ہوا انکر جیت ہمیشہ سے پڑھائی میں اچھے تھے جب انکر جیت باروی میں پڑھتے تھے تب ایک دن ان کی سکول کی ایک ٹیچر اپ جیت نے ان سے کہا کہ تم آئی ایٹی کا فارم کیوں نہیں بھر دیتے انہوں نے اپنے ٹیچر سے کہا کہ میڈم میں فارم بھر کر اپنے پیسے برباد کرنا نہیں چاہتا پر ٹیچر نے کہا تم میرے پیسے برباد کر دو پر پریقشہ ضرور دو انکر جیت نے فارم تو اپنے پیسوں سے ہی بھرا پر آتما وشواس تو اب جیت میڈم کا ہی دیا ہوا تھا آنکھوں کی روشنی چلے جانے کی وجہ سے انہیں پڑھائی میں مشکل تو آتی تھی پر ہر کسی نے اپنے حصے کا کرتب ونبھایا انکر سکول سے پڑھ کر آتے تو گھر پر ماں انہیں پڑھ کر سناتی تاکہ انہیں سب کچھ یاد ہو جائے جو میں نے یہ سپنا لیا تھا کہ میرا بچہ کی کچھ اچھیب کرے بچے نے سپنے سے زیادہ اچھیب کی انکر نے بھی اپنا فرض نبھایا سب کے سپنوں کو ساکار کر کے ان کا ایڈمیشن آئیٹی روڑکی میں ہو گیا آئیٹی روڑکی میں چار سال کی بڑھائی کے دوران انہیں بہت اچھے دوست ملے جو انہیں پڑھ کر سناتے تھے بیٹیک کے بعد انکر کے لیے نوکریوں کی کوئی کمی نہیں تھی پر ابھی تو سرگاری یوجناؤں کو بنانے والا افسر بننے کا سپنا پورا کرنا باقی تھا میری مدر کی جو جوب تھی کافی گراس روٹ لیول پہ وہ کام کرتے ہیں پولیسی امپلیمنٹیشن تو وہیں سے ایک انٹرسٹ رہا مجھے اس چیز میں لیکن جو مین ایک آئیڈیا کرسٹلائز ہوا اس کے بارے میں وہ میرا کولیج میں آئیٹی میں ہوا جہاں پہ مجھے اپنے دوست ملے جن کا سیم اوریینٹیشن تھا جو کسیم یوپی ایسی کی سیویل سیویس ایزام کی تیاری کرنا چاہتے تھے اور کر رہے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ وہیں سے ایک میرا بیسک انڈرسٹینڈنگ ہوا اس ایزام کو لیکھیں سیویل سیوہ پریقشہ دوہزار سترہ کے ریزلٹس نے ان کے اس سپنے کو بھی پورا کر دیا اپنے لیے ہر کوئی جیتا ہے تو یہ سرویس ایک ایسا آپ کو پلیٹفورم دیتی ہے جس کے تھوہ آپ دوسروں کی لائف کے اوپر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ انفلنس ڈال سکتے ہیں ہماری گورنمنٹ کئی طرح کی پولیسیز بناتی ہے اور ان کا ایمپلیمنٹیشن بھی بیورکریسی کے دوارا ہی ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس لائن میں آنے کے بعد اس سرویس کو جوئن کرنے کے بعد میں پولیسی فارمیلیشن اور پولیسی ایمپلیمنٹیشن دونوں لیول کے اوپر کام کر سکتا ہوں اور دیش کے لوگوں کا جو ایک لائف سٹائل ہے یا جیون سطر ہے اس کو ایمپلوو کرنے میں اپنے لیول پر میں مجھے لگتا ہے میرے بیٹاپ نے دیش کے لیے ایماندر سے کام کرے جو دیش کو آج جرورت ہے بہت سارے اچھے ناغری کی جرورت ہے اور جو بھی سماج کے لیے سماج کے ریپائرمنٹ ہیں وہ ایماندر سے پوری کرے جو اس کے فرض ہیں ان کو ایماندر سے نہیں بھائے اس کے لیے اس کے لیے ایماندر سے پوری کرنے میں